اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ ہیلا بازی کے ساتھ کبوتر کو پکڑتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی مکرو ہیلا کے ساتھ مال حاصل کرے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ ہوا سے اڑتا ہوا کبوتر صحب خواب کے پاس آیا ہے تو یہ صحب خواب کو خوشیاں حاصل ہونے تمام پریشانیوں کے دور ہونے اور صحب خواب کو غیب سے مال ملنے کی دعلیل ہے جہاں سے صحب خواب کو امید بھی نہیں ہوگی وہاں سے صحب خواب کو مال حاصل ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کبوتروں کو دانا ڈالا ہے تو یہ صحب خواب کا عورتوں کے ساتھ صوبت ہونے اور ان کو کوئی نصیحت کرنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بہت زیادہ کبوتر دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو ولاد سرداری میں ملنے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے صفید رنگ کا کبوتر دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کو بزرگی حاصل ہونے اور مال و دولت کے ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے صفید رنگ کا کبوتر دیکھا ہے تو یہ مال و دولت کے ملنے خوشیاں حاصل ہونے اور اگر شادی شدہ دیکھے تو لڑکی پیدا ہونے کی علامت ہے اور بعض اہل تعبیر نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بہت زیادہ کبوتر دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک کبوتر کے بدلے صحب خواب کو درہم ملے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کالے رنگ یعنی بلیک رنگ کا کبوتر دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کسی بری محفل میں جانے اور ناپاسندیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ اس کے پاس کبوتریاں ہیں کبوتر نہیں ہیں صرف صحب خواب کے پاس کبوتریاں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا خواب کے اندر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ کبوتری کے پر کاٹ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی اپنی بیوی کو اپنے گھر میں پاباندھ کرے گا خواب کے اندر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ کبوتروں کا شکار کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو مالو دولت حاصل ہونے اور لوگوں سے فیدہ پہنچنے کی دعلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ اس کی کبوتری نے انڈے دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے آدمی کو مالو دولو تحاصل ہونے اور اپنی بیوی سے فیدہ پہنچنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ پالتو کبوتروں کا شکار کرتا ہے یعنی جو کبوتر گھر میں رکھے جاتے ہیں ان کا وہ شکار کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی حرامکاری اور زناکاری میں مشغول ہوگا اور ایسے آدمی کو کوئی پریشانی آنے کی دلیل ہے اس لیے صحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کبوتر کا گوشت حاصل کیا ہے اور اس نے وہ گوشت کھایا ہے تو یہ صحب خواب کے نیکو پرہزگار ہونے دین کے کام کرنے اور صحب خواب کو مال و دولت حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کبوتر کا بچہ پکڑا ہے تو یہ صحب خواب کے امیر ہونے مال و دولت حاصل ہونے خوشیاں ملنے اور کسی عورت سے نفع حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں کبوتر دیکھنے اور پکڑنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میرے ویڈیو کو لائک اور شہلازمی کرنا